اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے اس سبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار سویل اکبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف تجزیہ کار پاکستان کے تمام امور نا صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی امور پہ بھی گہری نظر ہے ان کی اکرام سہگل صاحب بہت شکریہ اکرام صاحب آپ کے وقت کا آپ سے بھی گفتگو کریں گے اس وقت جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اسحاگڈار جو وزیر خزانہ ہے پاکستان کے اور عدالت میں ان کی پیشی ہے عدالت میں پہنچ چکے ہیں اپنے وکالا کے ہمراہ اور عدالت میں اس وقت غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بھی بند ہو چکا ہے دو گواہان ہیں جی تاریخ جعوید اور شاہد عزیز یہ آج پہنچے ہیں یہ گواہی دیں گے اس سے پہلے دو گواہان نے اپنی گواہی دی تھی اور ان میں ایک امتیاز علی جو بینک کو ریپریزنٹ کر رہے تھے بعد میں یہ تاثر دیا گیا کہ جو خاجہ حارس ہیں اسحاگڈار کے وکیل انہوں نے سخت جرہ کی ہے ان سے ان کو چکرا کے رکھ دیا ہے گھوما کے رکھ دیا ہے لیکن وہاں جو کارسپونڈنٹ تھے صحافی تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ امتیاز علی کی جانب سے جو گواہی د نہیں جا سکتی تھی بینک کو جس طرح وہ ریپریزنٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا آج گواہوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو اب سے کچھ دیر میں جب سمات مطالق ریپورٹس سامنے آئیں گی تو پتا چلے گا اکرام سیگل صاحب میں آپ کی طرف آوں گا وزید خزانہ اسحاگڈار اس وقت بھی عدالت میں ہیں آمدن سے زائد اساسیں ہیں الزامات کی ان پر بھرمار ہیں دوسری جانی پاکستان کی معاشی چیلنجز بھی ہیں یہ کیس آپ کو کیا لگتا ہے کب تک چلے گا اور وزارت خ خزانہ کب تک بے یاروں مددگار رہے گی ریکارڈز ہوتی ہیں نیچرلی پہلے بھی یہ کیس ہو چکا ہے جس میں ان میں یہ اطراف کیا تھا کہ انہیں کافی کاؤنٹس وغیرہ ہینڈل کیا تھا تو ای تنک ان کے لئے کافی ڈیفکلٹ پوزیشن ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی جتنا بھی کوئی بھی لاوئر جرا کر لے لیکن وہ کس طرح چینج کرے گا اکاؤنٹ کا ریکارڈ ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس کوئی کافی دیر چلے گا یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے ایسے سے وٹنسز لائیں کہ انہوں نے پیسے کس طرح کمائی تھے جس طرح انہیں انفیکش ایک نیان کا بھی نام استعمال کیا ہے کہ انہیں ان کو آٹھ ملین پاؤنڈ دیا تھا تین سال کے اوپر اور اس کی سیڈفکٹس پروڈیوس کی تھی اس کی بھی دیکھا جائے گا کہ وہ پیسے آئے کس طرح وہ کس اکاؤنٹ میں گئے اور کس طرح یا فارن اکاؤنٹ میں بھی تھے تو اس کی بینک شیٹمنٹس ان کو پیزنٹ کرنی پڑے گی تو اگرام صاحب آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں بٹی صاحب اس سے پہلے جو پیشی ہیں ہم نے دیکھا کہ بڑی شدومت کے ساتھ کارکنان بھی آتے تھے وزارہ بھی آتے تھے لیکن جب سے مریم بی بھی آئی ہیں اس آگڈار صاحب سے تو اب نظریں ہی چورا لی گئی ہیں آج کی پیشی پہ وہ شدومت نمی نظر نہیں آری لیگی کارکنان کی طرف سے اٹلیس اہاتہ عدالت میں نہیں جا سکتے باہر تو وہ جاتے تھے فیصل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اپنے متدد پروگرامز کے اندر وہ ایک حقیقت بیان کی اپنے ناظرین کے ساتھ کہ نوازشب صاحب اور ان کی فیملی اور سپیشلی مریم نواز صاحب کا جو ایک کیمپ ہے وہ وزیر خزانہ ایک ساگڈار صاحب کے پر وہ اس طریقے سے اعتماد نہیں کرتے وہ پرانا ورکنگ ریلیشنشپ نہیں رہا بد اعتمادی کی فضاء موجود ہے جس کی ریفلیکشن آج آپ کو اعتصاب عدالت میں بھی نظر آ رہی ہے اس سے پہلے بھی جتنی پیشے ہوئی ہیں ساگڈار صاحب کو اس طریقے کے ساتھ پارٹی ورکرز یا کارپنوں کی جانب سے اس طریقے سے ان کو رسپونس نہیں دیا جاتا اور یہی وجہ تھی کہ ساگڈار صاحب جب وزارتوں کی دوبارہ سے نئے کلمدان سوپے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے ریلیکٹنسی بھی شوک کی تھی کہ ریلیکٹنسے دوبارہ جوائن کرنے کے لیے تاہم آلٹی میٹلی کارپنان آئیں یا نہ آئیں آلٹی میٹلی انہوں نے اپنے مقدمے کا سامنا کرنا ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو ان کے اپنے پاس ثبوت ہیں وہ پیش کرنے ہے اور اب تک جہاں پر کاروائی پہنچی ہے جس تیزی کے ساتھ ان کے خلاف مقدمہ بہت سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آج دو گواہن موجود ہیں ٹوٹل گواہن جو اساقڈار صاحب کے خلاف نیب نے جن کے ناب اتصاب عدالت میں پیش کی ہیں وہ اٹھائیس ہیں لیکن اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اٹھائیس کے اٹھائیس گواہن کی اساقڈار صاحب کے جو آمدن سے زائد اساسے بنانے بنانے سے متعلق الزامات ہے اس کے متعلق وہ اپنے گواہی دیں یہ اتصاب عدالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے گواہوں کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے لیکن جس پیٹ کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور جس نیچر کا یہ کیس ہے میری نظر میں اور میں نے کچھ نیب کے لوگوں سے بھی بات کی ہے یہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر اگر اتصاب عدالت چاہے اگر ہفتے میں اس کی تین سے چار سماتے ہوتی ہیں تو میکسیمم ڈیڑھ ماہ میں یہ ہم دسمبر تک کہہ سکتے ہیں اساقڈار صاحب کا کیس آسانی سے نمٹایا جا سکتا ہے یعنی کہ اس کا فیصلہ آ سکتا ہے اب جہاں تک بات کی گئی ایک تاثر دیا گیا جو گزشتہ سمات پر ایک گواہ پیش ہوئے تھے اور کہا گیا کہ خاجہاری صاحب نے انہیں بہت آؤٹ کلاس کر دیا ایسے سوالات کی اشتیاق علی کو تو یہ تاثر غلط ہے جس پوائنٹ کے پر خاجہاری صاحب نے انہیں چیلنج کیا تھا وہ پوائنٹ یہ تھا کہ اس بینک آفیسر کی اپوائنٹمنٹ تھی 2005 کی جو ریکارڈ تھا وہ 2002 سے ریلیٹڈ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ افیسر 2002 میں پوائنٹ ہی نہیں ہوا تو جب قانونی میں نے ماہرین سے بات کی ان کے نکتہ نظر کے مطابق یہ لازم نہیں ہے جس کی گواہی دی جا رہی ہے چونکہ وہ ریکارڈ کسی انڈویجول نے فراہم نہیں کیا وہ ریکارڈ بینک کا ہے آپ نے اس کو چیلنج کرنا ہے کہ وہ جو ریکارڈ فراہم کیا گیا ہے کیا وہ درست ہے یا غلط ہے وہ ریکارڈ درست ہے وہ افیسر بینک کے اس نے نیب کے ساتھ کارڈینیٹ کیا وہ ریکارڈ فراہم کیا اس نے آکے ویریفائی کیا کہ یس یہ ریکارڈ بینک کا فراہم کردہ ہے نیب نے خود اپنے طور پر اس ریکارڈ کو تیار نہیں کیا ایک جانے تو یہ معاملہ دوسرا اس وقت بہت اہم معاملہ یہ چل رہا ہے جو ملکی موشی صورتحال خراب ہو رہی ہے آگے ہم اس پر بیڈی ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے وزیر خزانہ اس ساتھ ڈار ساتھ کو متعدد مرتبہ مختلف اطراف سے یہ بات کی گئی کہ وہ وزارت سے الگ ہو جائیں وزارت کے امور بری طرح سے متاثر ہو رہے اور وہ وزارت خزانہ کو نہیں چلا پا رہے لیکن ان کا اسرار تھا کہ نہیں ابھی وہ استیفہ نہیں دیں گے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیر وزیراعظم شاہد خکان عباسی نے گدشتا دو روز کے دوران تین مختلف شخصیات کے ذریعے بڑے اہم پیغامات اسحاق ڈار صاحب کو بھیجوائے ہیں خکان عباسی صاحب خود ایک بڑی وزدار شخصیت کے حامل ہیں وہ براہ راست انہیں نہیں کہنا چاہتے تہم انہوں نے تین شخصیات کے توسل سے انہیں پیغام بھیجوائیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ کی صحت بھی اب اجازت نہیں دے رہی وزارت خزانہ کے معاملات بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں یہ شخصیات کون ہیں؟ کیا مسلمی قنون کے ہی لوگ ہیں؟ اس میں دو حکومتی شخصیات ہیں جو اس حکومت کا حصہ ہیں اور مسلمی قنون کی ہی شخصیت ہے لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے ڈار صاحب کے ساتھ ان تینوں کے بہت اچھے مراسی میں انہیں یہ کنونس کیا گیا ہے کہ اگر آپ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں آپ سائٹ پر بیٹھ کے مقدمات کا سامنا کیجئے اپنی تیاری کیجئے آپ کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی وزارت خزانہ کے امور متاثر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پرائم نیسٹر نے یہ ایک پیغام یہ بھی بھیجوایا اس حاق ڈار صاحب کے اوپر اس وقت جو ایک اخلاقی پریشر کا جس کے انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ عالمی فورم پر اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کر پا رہے اور گزشتہ روز کراچی کے اندر جو اتنی ملکی طریق کا ایک بہت اہم سیمینار ملکی دعا ملکی باشیت کی صورتہ پرسی وہاں پر وزیر اخزانہ اس حاق ڈار صاحب مجھے ذرا اکرام صاحب سے جاننا ہے اکرام صاحب اخلاقیات تو مازد کے ساتھ اس سیاست میں اب نہیں رہی ہیں لہٰذا ان قدروں کی بات کرنا ہی مجھے عجیب لگتا ہے اس حاق ڈار صاحب پہ الزامات ہیں لیکن اس کے ساتھ ست پہلے بھی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ وزارت خزانہ کے اندر پاکستان کی معیشت کے اندر اتنے بڑے چیلنجز ہیں پرائم منسٹر اور اس حاق ڈار ایک پیج پر بھی نہیں ہیں وجہ کیا ہے عساق ڈار وزارت خزانہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے وہ سینیٹر تو ہیں وہ تو رہیں گے دیکھیں افسوس سے کہنے پڑتا ہے تو پھر یہ پرائم منسٹر صاحب کی کمزوری ہے نا کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کو چاہیے اگر آپ کوئی ان کا ٹیم میمبر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے جو بھی وجہات ہو تو پھر یا تو ان کو بولیں کہ آپ لیو اپ اپسنس لے لیں یا آپ ریزائن کریں یا وہ نہیں کرتے تو ان کو ٹیمینیٹ کریں دیکھیں جو اکانومی ہوتی ہے اور فیننس ہوتی ہے یہ بڑی سنسٹیف ہے اور پاکستان کی انتا مومنٹ بہت بڑے چیلنجز ہیں آپ دیکھیں کہ ہماری فارن ایکسچینج کی بڑی ککلی ڈوینلنگ اور یہ ریزاروز کی ہماری بہت سی بلتے ہیں مایکرو ایکنومک فیکٹرز جو ہیں وہ ڈیٹوریٹ کر گئے ہیں اور آپ نے کل بھی سنا تھا چیف رامی سٹاف نے بھی کہا اس کے اندر اور ان نے بھی کافی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تو ای ٹھیک اس وقت پاکستان ڈیزرگ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک فائنس مینسٹر ایسا ہو جو فولی کمیٹڈ ہو اور جو چیلنجز ہیں اس کو میٹ کر سکے لیکن اگر آپ ایک جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لوگ میں ترے آپ ذریعہ پہنچا رہے ہیں تو یہ کونسی طریقہ ہے شاہد خاکان عباسی صاحب کو بکھانا چاہیے یہ ٹیلیفون بولا چاہیے اسحاق دار صاحب آپ گھر بیٹھے جب آپ یہ تھوڑ ہو جائیں گے تو واپس آ جانا تب تک تو آپ کسی اور کو چلانے دیں نا فائنس مینسٹری نہیں تو اکرام صاحب اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ اسحاق دار مسلمی قنون کے اندر اس وقت بھی شاہد خاکان عباسی سے زیادہ مضبوط شخصیت ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کے جو انر فیملی ہے نا جی وہ آپس میں ان کے جتنی بھی اختلاف ہوں بات یہ ہے کہ وہ آپس میں وہ ایکچولی وہ کوئیت بولتے ہیں نا کوہیسیو ہے ابھی بھی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ مریم کا ان کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ اتنی ٹھیک نہیں ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مریم کی ان کے ساتھ شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ کے ساتھ ریلیشن ٹیپ نہیں ہے لیکن at the end of the day all said and done they still stick together اور I think وہ کہنا بہتر ہوگا لیکن شاہر کھا کھا نباسی جو اوٹسائیڈر اس اینر سرکل کے لیے ٹھیک ہے تو I think شاہر کھا کھا نباسی کہ اتنی سرسوک نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں تو I think ان کو بھی ریزنز ہیں جو بھی وجوہات ہیں جس کے وئے سے یہ پرائیم ایسٹر بنے ہیں لیکن آخر ایک ان کی ریسپونسبلیٹی ہے towards the country and that he must fulfill his responsibilities towards the country ٹھیک اکرام صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں بٹی صاحب میں آپ کی طرف آوں گا کل فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومیرس انڈ انڈسٹریز بہت بڑا سیمینار پاکستان کے بہت جو معاشر انٹیلیکچول ہیں انہوں نے شرکت کی آرمی چیف نے یہاں پہ خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ترقی ہوئی مگر کرزے آسمان پر پہنچ گئے یقینی طور پر بٹی صاحب یہ وہی بات ہے جو ہم پچھلے ایک عرصے سے کر رہے ہیں کہ آپ نے کاسمیٹک سرجری کی ہوئی ہے ایکانومی کی لیکن اسحاق دار صاحب کا شریک نہ ہونا اتنا بڑا ایونٹ آپ کی ساری انڈسٹری بیٹھی ہے سارے ایکسپورٹرز بیٹھے ہیں وہ لوگ جو معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہیں اور وہاں پہ وزیر خزانہ نہیں ہیں فیصل لیٹرلی گزرچتا روز جب یہ سیمینار جو بہت اہم اہمیت کا حامل تھا منقید کیا گیا کراچی میں کیا گیا اور ملک بھر کے تاجروں کو جو ایک سنس آف کانفیڈنس دینے کی بات کی گئے اور ملک کی ترقیق اندر انہیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی گئی میرے لیے یہ انتہائی حیران کن تھا ملک میں نے اپنے گیارہ سال کی رپورٹنگ کے دوران مختلف مواقعوں کے حوالے سے ایکانومی کی بھی رپورٹنگ کی اور یہ سیمینار اس لحاظ سے بہت سگنیفیکنٹ تھا اور اس سیمینار کے اندر جو کہ براہ راست معاشیت سے متعلق تھا اس وقت جب کمزور معاشی صورتحال کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کو بھی مختلف خطرات کا سامنے ہے ایسے موقع کے اوپر جب تاجر برادرے کے ساتھ آپ مخاطب تھے وہاں پر وزیر خزانہ اس آگڈار کا شریک نہ ہونا انتہائی الارمنگ سچویشن ہے میرے پوائنٹ ویو سے اس کے اوپر ہم اکرام سیگل صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا وہ خود کراچی میں موجود ہیں کل وہ کراچی کے اندر کیا منظر تھا انہوں نے کیا فیل کیا دیگر ماہرین موجود تھے وہاں پر موشیت کے حوالے سے اور حکومت کی جانبی سے چونکہ ڈار سب خود وزیر خزانہ ہیں وہاں پر موجود نہیں تھے تو پھر کسی کی رپیزنٹیشن بنتی نہیں تھی اب جب ایسے موقع کے اوپر آپ کیوں موجود وہاں پر نہیں تھے اس سیمینار میں آپ کو ہر صورت ہونا چاہیے تھا دو تین اس کی وجوہات سامنے آپ کو بڑے کلیرلی آ رہی ہیں ایک تو چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے جو ہماری موشیت کے اندر جو فلوز ہیں وہ حقائق جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوئے بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئے کوئی ایکسپرٹ کی کسی کی بات نہیں ہے یا ہم بات کرتے تھے تو حکومت بانے کو تیار نہیں تھی ان سنگین چیلنجز کا سامنا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بھی ہوا اور آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہم نے ایک ترقی کے ہم بات کرتے ہیں جی ڈی پی اگر ہماری بہتر ہو رہی تو لیکن کرزیں بھی ہمارے اسمان کو چوریں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہماری بہت کام ہے ہماری فینینشل ڈسپلن نہیں ہے ہم نے جو ہماری موشی پالیسی ہیں اس کے اندر تسلسل نہیں ہے سنگین صورتحال سے دو چار ہیں یہی وجہ تھی کہ کراچی کے اندر جا کے نہ صرف کراچی کے تاجنوں کو اور ملک بھر کے تاجنوں کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ملکی موشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور وہاں پر اس پسے پڑھدہ اب وہ جو ہم اسحاق دار صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہیں سائیڈ لائن ہو جانا چاہیے ان کے اوپر پریشر اور خقان عباسی صاحب نے یہ پیغام بھیجوایا ہے آپ سائیڈ لائن پر ہوتے ہیں آپ کے اوپر پریشر بھی کم ہوگا صورتحال بھی کچھ بہتر ہوگی موشی صورتحال کے والے سے لیکن جو کل وہاں پر وہ شریک نہیں ہوئے یا انہیں اگر مدون نہیں کیا گیا بنیادی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کے اوپر فرد جرب آئید ہو چکی ہے آپ اعتصاب عدالتوں میں کرپشن کے ریفرنسز کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو ٹرائل کا سامنا ہے تو کس طریقے سے آپ وہاں پر ایسے سیمینار بیٹھ میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ ملکی موشیت کے بہتری کے اندر اپنا کردار ادا کریں میرے خیال میں مسلم لگ نون کے لیے اور شاید خکانہ باسی صاحب کے لیے گزشتہ روز ہونے والا سیمینار ایک بڑا پیغام ہے کہ ملکی معاشی صورتحال بھی سنگین چیلنج سے دو چار ہے اور اس سے آپ نہیں نمٹ پا رہے اور اب جس طریقے کا پیغام دیا گیا ہے میرے خیال میں خکانہ باسی صاحب کے پاس وقت ہے کہ وہ بطور پرائیم سٹر جو ان کے پاس آئینی اختیارات ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے کچھ اپنا رول پلے کریں تاکہ جو صورتحال ہے وہ اس کو کسی حد تک کچھ کنٹرول کیا جا سکے جو تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے اکرام صاحب پوری دنیا میں اب یہ بحث ہو رہی ہے بات چل رہی ہے کہ اب جنگیں تیر سے باروت سے سرجیکل سٹرائک سے نیوکلر بوم سے نہیں ہوں گی بلکہ معاشی جنگ ہوگی جو چھڑ چکی ہے لیکن ان حالات میں ایک طرف ہم دہشتگردی سے لڑ رہے ہیں دیگر چیلنجز ہیں وزارت خزانہ غیر فعال ہے اتنا بڑا ایونٹ ہے آپ کے وزیر خزانہ اس میں جا نہیں سکتے ہیں بہت سے وجوہاتیں شاید وہ اخلاقی طور پر لوگوں کو فیس نہ کر پاتے ہو شاید وہ کوئی اور معاملہ ہو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگلے دو مہینے مزید ہم نیچے گر جائیں گے جو زخائر بچے ہیں وہ بھی نیچے چلے جائیں گے امپورٹس مزید بڑھ جائیں گی دیکھیں پہلے تو میں بٹی صاحب کا ایک جواب دیتا ہوں کہ بٹی صاحب جو چیزیں کمر باجوا نے کی ہیں اپنے سپیچ میں وہ تو بڑی سیویر انڈیکمنٹ تھی ایک نامک ہماری پالیسی کی اور ایک نامک ہماری سیچویشن کی اور نیچولی نیچول سیکیورٹی جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے اگر ایکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہو تو آپ کی نیچول سیکیورٹی کدھر جائے گی دیکھیں اتنا بڑا سوپر پاور روشیہ سوویٹ یونین وہ گر جیا جب اس کی ایکانومی کلاپس کر گئی ٹھیک ہے تو چھوڑے جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے کہ ہم جو چینجز ہم کر رہے ہیں وہ اب ہم خالی بولتے ہیں کنونیشنل وار یا انکنونیشنل وار نہیں فیس کر رہے ہم ایک فیس کر رہے ہیں which is called hybrid warfare hybrid warfare جو ہوتی ہے وہ آپ کو کنونیشنل ہوتی ہے انکنونیشنل ہوتی ہے ترریزم ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ کی ایکانومی کے پیچھے پڑتے ہیں وہ آپ کی میڈیا کے پیچھے پڑتے ہیں آپ کی فیک نیوز بیچ میں دالتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سوچیں کہ the united kingdom نے united states نے special forces بنایا ہیں special forces بنایا ہیں to counter this hybrid warfare ٹھیک ہے اور آپ کو بتا ہے کہ especially جو ان لوگ نے russia نے جو شروع کیا ہوا ہے particularly against this thing even even cyber hacking جو کر رہے ہیں presidential لکیس اس وقت of hybrid warfare ہم جو ہیں ہم وی آر پیسنگ کنسرٹیڈ ہائیبرڈ وارفیر اور وہ اگر ہماری اکانومی جو ہے سسٹین نیشنل سیکیورٹی اگر وہ سیکیورٹی نہیں سسٹین کر سکی تو کمرباجوا کیا کرے کمرباجوا تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں سیوئر انڈیکمنٹ تو بٹی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ سوچ کر کے اس آدھار صاحب اگر کوئی موقع ملتا بھی تو وہ آئیں گے وہاں پر وہ تو کبھی نہیں آتے بٹی صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا جو گزشتر ہوا سیمینار کراٹی میں منقد اس سیمینار کے نقاد اور جس طریقے کے ساتھ بڑے واضح انداز کے اندر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے جو پیغام دیا اور جو معاشی صورتحال کو انہیں تاجروں کے سامنے پریزنٹ کیا اور دین انیشیٹیوز کی بات کی اس سیمینار سے اور ان کی تقریر سے فیڈل گورنمنٹ کو اور وزیر خزانہ ایساق دار صاحب کے لیے کیا میسیج ہے ان کی تقریر کے اندر میسیج یہ ہے کہ جی اپنا کام کریں اپنی پولیسی درست کریں ٹھیک ہے جی اور کنسنٹریٹ کریں اون یور رسپانسبلیٹی یہ نہیں کہ آپ پڑھے رہے پیچھے فوج کے پیچھے جوڈیشوری کے پیچھے ہر چیز کو پولیٹسائز کر دیں ٹھیک ہے نا میسیج یہ ہے کہ بھئی آپ کی چیلنجز اتنی آپ کی پرابلمز ہیں آپ کو پیس کرنے آپ جب تک آپ اس پر کنسنٹریٹ نہیں کریں گے آپ پوری اپنی ایفرٹس نہ دالیں گے آپ کو یہی حالت ہوتی رہے گی جو ابھی ہو رہی ہے دوسری بات کہ دیکھیں آپ جو پولیسی بناتے ہیں وہ لانگ ٹم بناتے ہیں آپ یہاں تو ہر پولیسی شورٹ ٹم ہوتا ہے اور دیکھیں اور آپ آپ اتنی چیزیں کرتے ہیں آپ انشیٹیو لیتے ہیں جس کے اندر آپ کو بڑی آگے جا کے پرابلمز ہوں گی ٹھیک ہے سسٹین کر رہا ہے وہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈار سسٹین کر رہا ہے یہ فورن دیگرٹی انبیسمنٹ پہلی دفع پاکستان میں اتنے بولتے آ رہا ہے نیچرللی آرمی چیف کی اس کیوپر بھی توجہ ہوتی کہ بھائی اس کیوپر سیکیورٹی دے ٹھیک ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بٹی ساہب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان is facing a terrible crisis اور دو مہینے میں ہمارے پاس ڈوینڈلنگ ریزرز اور ایکسچینج کے اوپر پاکستانی روپی پیرٹی پر پرابلم آئے گی دوسری آپ کی جو امپورٹ سے اس کے اوپر آپ کی کربنگ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور آپ کی نیچرلی جو آپ کو جو خدم لینا چاہیے انلس ہمڈی بیلز یو آؤٹ آپ آئی ایم اف کر جائیں گے واپس اور ان سے آپ مانگیں گے پیسے اور وہ ابھی آپ کو پیسے نہیں دیں گے کیونکہ وہ آپ کو امریکن پریشر کے لیچے آپ کو تنگ کریں گے اکران صاحب یہ ابھی آپ سے جانا چاہوں گا آج بارہ اکتوبر ہے ملکی جمہوری تاریخ کے اندر بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کے ایک سیاہ ترین دن تھا لیکن میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا جب بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جب یہ مسلمی نون کی حکومت تھی اس وقت جو معاشی صورتحال تھی اور جو سویلین گورنمنٹ کے فوجی حکومت کے ساتھ تعلقات تھے اور آج بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ کے اندر جو معاشی صورتحال اور جو سویلین کے تعلقات ہیں آپ دونوں کو کس طریقے سے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کس قسم کی صورتحال ہے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے اور بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ میں میں اس کو بولوں گا انگلیش میں کہتے ہیں لفظ دے جگو کہ اٹھارہ سال میں کچھ نہیں فرق پڑا کسی نے کچھ نہیں سیکھا ٹھیک ہے جی اور نیچرلی آرہی ہے جوڈیشری نے لیا ہے ایک کیس جو کیس انٹرنیشنل ریمیفکیشن ہیں اور انٹرنیشنل ایجنسیز نے اس کو بلتے ہیں انکور کیا ہے اس کی پر جوڈیشری نے اٹ کیا ہے ہاں فوج ضرور ضرور کہہ رہی ہے کہ we will go according to the constitution and we will follow all constitution more but میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح کی پروکیشن جس طرح کی پروکیشن اور پرٹیکللی آپ دیکھیں کپٹن سفدر نے جو سپیش دیا ہے نیچرل اسیمبلی میں پرسوں آپ کو پتا ہے کس کو ٹارگٹ کر رہا تھا اور جان کر کے یہ میں بتاتا ہوں یہ ایک ڈسپیکیبل چیز ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کو ایک رسپانسبلیٹی آتی ہے ہماری مائنورٹیز کی طرف ٹھیک ہے نا جی ہمیں یہ بالکل یہ بات بہودہ پن یہ بات تھی اور یہ بات ان کو نہیں کرنے چاہیے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا لیڈر اس کو نہیں کیا اس کو بولتے ہیں اس کو پروٹیسٹ نہیں کیا اس کو بولتا ہے کہ سفدر کو کسی نے کسی کو بولا نہیں تو نیچرلی آج آتی ہے بات کہ اس کو یہ بات سفدر نے بولتے ہیں بولتے ہیں پلانڈ یہ بات کی تھی ایک رام صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو مسلم لیگ نون کی جو انٹرا پارٹی پولیسیز ہیں اور جو ان کی اپنے معاملات چل رہے ہیں مختلف کیمپ سے اس کا تذکرہ بھی کریں گے کیونکہ کیپٹن سفدر کا بیان کچھ ہے رانہ سناولہ کا بیان کچھ ہے مریم کا کیمپ کچھ کہتا ہے شاید خاکان ابباسی کا کیمپ کچھ کہتا ہے لندن سے کوئی خبر اور آتی ہے یہ کنفیون بھی ہے اور اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں تو یہ بلکل ویسی ہی پولیسی ہے جس طرح پاکستان کی معاشی پولیسی ہے کہ جس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے ایگزیکیوشن تو دور کی بات ہے ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدیت کہیں گے بریک سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے جس کو پاکستان کی جمہوریت میں سیاہ دن تصور کیا جاتا ہے اور اب بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ آج کا دن ہے اٹھارہ سال بیٹھ گئے اکرام سیگل صاحب کا کہہ رہا ہے کہ کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی ہے بٹی صاحب کل جب کراچی میں ایف پی سی سی آئی کا سیمینار ہو رہا تھا آرمی چیف موجود تھے مئیسد دان وہاں پہ موجود تھے لیکن اس کے پیرلل بھی کچھ حکومت اپنا محبوب مشکلہ جاری رکھے ہوئے تھی کتنا قرضہ لیا گیا ہے کل فیصل دوروز قبل ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ وفاقی قابینہ کے جلاس کے اندر ایک اہم سمری پیش کی جا رہی ہے پیسے حکومت کے پاس نہیں ہے بجٹ ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے اور ملکی اور غیر ملکی داروں سے قرض لینے کی مکمل تیاری ہے اور جب کل ملکی معشیت کے اوپر ایک اہم سیمینار کراچی میں ہو رہا تھا اور اس کے اندر پوائنٹ آٹ بھی کیا گیا کہ اگر ہمارے جو قرضیں ہیں وہ آسمان کو شورے ہیں اور ان تمام نقائص کی نشاندہی بھی کی گئی اسی لمحے سٹیٹ بینک اور پاکستان نے وفاقی حکومت کے لیے وفاقی حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹریری بل کی فروخت کے ذریعے یا آسان لفظوں میں ایک اور قرض حاصل کیا ہے جس جو کہ سات سو چھانوے عرب روپے ہے یہ گدشتہ روز یہ مختلف نجی بینکوں سے اور مختلف مالیاتی اداروں سے ٹریری بل کی فروخت کے ذریعے یہ سات سو چھانوے عرب روپے کا قرض حاصل کیا گیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا ہے صورتحال بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کل کے لیٹسٹ جو فگر ہیں اس کے مطابق ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جولائی سے ستمبر پی ٹی آئی کے وائس جیرمن شاہ محمد قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے گفتگو کر لیتے ہیں بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا شاہ جی یہ بتائیے گا کل آرمی چیف نے کہا ترقی ہو گئی مگر کرزے آسمان پر پہنچ گئے وزیر خزانہ بھی وہاں موجود نہیں تھے اس سیمینار میں اس وقت جب ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ عدالت میں ہیں یہ معاشی چیلنجز ختم کیسے ہوں گے سکھئے پہلی بات یہ ہے کل آمی چیز نے اپنے خطاب میں وہی کچھ کہا جو تحریک انصاف کئی ماہ سے کہہ رہی ہے کہ معیشت کا حال پتلا ہے معیشت صحیح دگر پر نہیں چل رہی آپ کی تجارت کا خسارہ بے حد پڑ گیا ہے آپ کی ریمیٹسنسز گر رہی ہیں آپ کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی آپ کا ٹیکس پیس کو پروڈن کرنے میں ساڑھے چار سال میں یہ حکومت ناکام رہی ہے ٹیکس کلیکشن میں ناکام رہی ہے انصاف دینے میں ناکام رہی ہے جو ادارے سرکاری ادارے لاؤسز کر رہی ہیں اور ایکانومی میں ہیمریج کر رہی ہیں اس کو درست کرنے میں ان کی ریسٹرکچرین میں ناکام رہی ہے کرپشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں ناکام رہی ہے یہ ہم بہت عرصے سے کہہ رہی ہیں اور کل آرمی چیپ کے خداف میں ہماری بات کی تصدیق کر دی اچھا قراشی صاحب آرمی چیپ نے کہا کہ ترقی کے سفر میں آپ نے حصہ لینا ہے یا تماشائی بننا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ پیغام کس کے لیے تھا یہ پیغام ہے حکمرانوں کے لیے جو اس وقت ملک چلا رہی ہیں کہ دنیا ترقی کے دور میں آگے بڑھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی لنکٹ ہے اکنومک سٹیپلیٹی کے ساتھ اگر ملک کی منشت متاثر ہوگی انہوں نے سوویٹ یونین کی مثال دی سوویٹ یونین ملٹیرلی بہت مضبوط تھا لیکن اکنومک ملٹ ڈاؤن نے ان کو پریشانی سے لاحق کیا اور سوویٹ یونین ٹوٹھیا اور رشن فیڈریشن مارد و جود میں آئی آج ہماری دفاع مضبوط ہے لیکن ہماری اکانومی کی کمزوری ہمارے دفاع اور عظم کو کمزور کر رہی ہے وہ کس کے ہاتھوں میں ہیں دار صاحب قوم کو یہ تاثر لیتے رہے کہ انہوں نے ساڑھے چار سالوں میں کمال کیا ہے لیکن آج ورلڈ بینک کی جو لیٹس رپورٹ ہے اور جو نئے اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ ان کی بات کی نفی کرتے ہیں تو جو ہم کہہ رہے تھے آج افواج پاکستان بھی محسوس کر رہی ہیں کہ ہماری داخلی انتشار اور اندرونی معاشی کمزوریاں ان کے نیشنل سیکیورٹی کے پلان کو متاثر کر رہی ہیں قریشی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوریاں دور کرنے کے لیے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو پاک فوج کا کام نہیں ہوتا لیکن انہیں کرنا پڑتا ہے تو اب اس میں بھی انہیں کچھ سے عمل دخل کرنا پڑے گا دیکھئے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے پہلا کام تو ہے کہ ایک نیا وزیر خزانہ لگائیں اس وقت ملک میں وزیر خزانہ نہیں ہے وزیر خزانہ نیت کی عدالت میں اپنی صفائی پیش کر رہی ہیں ورلڈ بینک کا ڈیلیکیشن ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے اب آف کلا اس ایکنومک کرائسس میں اب آپ دیکھیں اس وقت پورے پاکستان میں پورے جنوبی پنجاب میں سندھ میں تو کپاس کا کاشکار ہے وہ سراپہ احتجاج ہے کرنے کا کاشکار احتجاج کر رہا ہے ملے اس کا احتسال کر رہی ہیں آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہیں وہ بہران کا شکار ہے فیصلہ بات گجرہ والا ملتان کی لومیں بند ہو چکی ہیں قرآن صاحب یہ جانا چاہیں گے کہ جو اس صورتحال ہے کہ اس کا بہتری کا واحد حل نئے انتخابات ہی ہیں یا وزیر ایضا مشاہد خاکان عباسی وہ آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کوئی اس بہران کو ٹال سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں آپ میری پہلی درخواست ہوگی میرے بہت سے محترم ہے شاہد خاکان عباسی اور میں دیانت داری سے کہہ رہا ہوں تب کی آدمی ہے بڑے آدمی نہیں ہے میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں شاہد خاکان سے میری پہلی درخواست ہے وزیر اعظم بنو خدارہ وزیر اعظم اللہ نے تمہیں یہ منصب دیا ہے وزیر اعظم بن کے دکھاؤ لگتا یہ ہے کہ آج بھی آپ کی نفسیات پر نواز شریف حاوی ہے اور آج بھی آپ لندن سے فیصلے کروا رہے ہیں لیکن قوم نے آپ پر اعوان نے آپ کو اعتماد کا حوال دیا ہے وزیر اعظم بن کر دکھائیں اور جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کریں میں تو جو ٹریفٹ ہو رہا ہے اس ٹریفٹ سے بلک کو نقصان ہوگا اور اس ٹریفٹ کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر بلک ایک خاتمناک ایک پاور میں پس جائے گا اور اس کا واحد جمہوری حل نائے انتخابات ہیں ٹھیک بہت شکریہ شاہ محمد قریشی صاحب آپ نے وقت دیا ہمیں اکرام سیگل صاحب آپ کی طرف آوں گا قریشی صاحب نے آپ کی بات کو انڈورس کیا کہ شاید خاقان عباسی کو وزیر اعظم بننا چاہیے اور اپنے اختیارات بطور وزیر اعظم استعمال کرنے چاہیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب شریف خاندان کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم اس وقت جو سربراہ ہیں نون لیگ کے جو کرتا درتا ہیں حکمرہ جماعت کے ان کے بیٹے اور ان کے گھر کے باہر اشتہاری ہونے کے نوٹس چسپاں کر دیے گئے ہیں اب یہ سلسلہ حسن نواز حسین نواز کا آگے کیسے بڑھے گا کیا وہ پیش ہوں گے نہیں ہوں گے ٹال مٹھول ہی رہے گی دیکھیں پہلے تو میں ایک بات ضرور کروں گا کہ میاں نواز شریف as a person is a very but a decent human being ٹھیک ہے اور اگر آپ پولٹکس میں دیکھیں تو اگر آپ باقی شکسیات آپ دیکھیں حاصل زرداری کو اور کمپیر کرے و کرا تو he comes across I think far better but پرابلم یہ ہے کہ مریم کی جو امبیشنز ہیں وہ ان کو تو میاں نواز شریف ابھی جو جتنا کچھ کر رہے ہیں وہ out of character کر رہے ہیں اور اس کے وجہ سے مریم کی امبیشنز کے وجہ سے within the شریف مندان مدنے کافی اختلافات ہو گئے ہیں دیکھیں شباز شریف حمزہ شریف الگ ہے اس آگدار کو انہیں الگ کیا ہوا ہے وہ جو پرانے ایڈھیرنٹس ہیں جو حاکس ہیں جو خلاف ہیں پوج کے پرویز رشید جی وہ مریم کے حامی آگے ہیں تو آئی ٹھنک ایک ہشڑی بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ چودین اسار جو بڑے کے پیبل آدمی ہیں ان کے میں یہ ضرور دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے کافی منسٹر جو ہیں کے پیبل لوگ ہیں لیکن ان کو فنکشن نہیں کرنے دے گا تو کیا کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی شریف خاندان جو ہے وہ اپنے برحان کے اندر فسا ہوا ہے اور میں بلتا ہوں یہ برحان جو ہوتا ہے جیسے جیسے ٹائم جاتا رہے گا یہ برحان بڑھتا جائے گا نہیں اکرام صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک قربانی کون دے رہا ہے کیا شہباز شریف کا گھر زیادہ قربانی دے رہا ہے سیکریفائز کر رہا ہے یا نواز شریف کی اولاد زیادہ سیکریفائز کر رہی ہے اس اتحاد کو اس گٹس جوڑ کو جو بھائیوں کا تھا نون لیک کا تھا اس کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام دے رہے ہیں ان کی لڑائی تو چلتی رہے گی پھر صلاح بھی ہو جائے گا آپس میں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہوتا رہتا ہے لیکن جو پاکستان کا عوام جو ہے وہ جتنا سفر کر رہا ہے ان کے وجہ سے وہ آپ جس طرح بٹی صاحب نے کہا اور بڑے واضح طور پر میں سمجھتا ہوں ڈسکرپٹیو طور پر انہیں پوری کہانی بتا ہی ہے آپ اس سے زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آپ ریلی ریلی ایک آپ ایک فیملی کے کیپٹیب بن کے رہے گئے اور اور یہ فیوڈل سسٹم ہے آپ دیکھا جائیں اور نواز شریف ہے تو ان کی حرارکی ہے کل سم نہیں ہوگی تو حمزہ ہوگا حمزہ نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا ٹھیکے جی اور ساگڈار کیونکہ ہیں بردن لوگی ہیں لیکن مین لائن میں نہیں ہیں اب میں کیا پرمیٹیشن بلے یہ ایک ایک ہوتا تھا موووی کال صاحب بی بی اور غلام یہ وہی والی موووی ہے کہ یہاں پر صاحب بی بی داماد غلام اور چاچا ماما تایا بھی بیس میں شامل ہوگے یہ بڑی بہران ہمارے پر آگئی ہے اور اس کی جو قربانی یہ نہیں دے رہے وہ پاکستان کے عوام دے رہی ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا آپ نے اپنی زندگی کے اندر بڑا نیشنی اور انٹری نیشنی آپ کا ایکسپوئیر رہا ملکی لیڈرشپ کو آپ نے بڑا کلوزلی ابزرب کیا عالمی لیڈرشپ کو بھی جب قوموں کی تاریخ میں ملکوں کی تاریخ میں ایسے مواقعات ہیں جہاں پر ملکی مفاد مقدم ہو جہاں ملکی مفاد کی بات کی جاری ہو تو جہاں پر آپ کے اپنی سیاست ہو اس کے اوپر آپ کو جو بڑی شخصیات بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر قربانی دیا کرتے ہیں معاملات کو بہتر کرنے کی سوارنے کی کوشش کیے کرتے ہیں نواز شیف صاحب کے آپ نے بات کی کہ بڑے ڈیسنٹ ہے لیکن ان کے یہ ڈیسنسی جو ملکی معاملات سے متعلق ریاستی امور سے متعلق اور جن چیلنجز اس کا سامنے ہے ملک کو اور جس شیاسی بہران میں گھیری ہوئے نون لیگ اس کے اندر اپنے یہ ڈیسنسی کو شوک کیوں نہیں کر پا رہے اور وہ ایک قربانی سمجھ لیجئے وہ دینے کو تیار کیوں نہیں ہے اپنے بھائی کیوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں ambition ہوتی ہے envy ہوتی ہے آپ اگر جائیں سیاست کے اندر international affairs میں تو بہت سی بولتے نک چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کرتی ہیں اس کے اندر بولتے ہیں پورسز پاورفل فورسز ہوتے ہیں یہاں پر جو سب سے بڑی پاورفل فورس ہے نا جی وہ مریم کی امبیشن جی مریم کو ایک بتا دیا گیا ہے کہ جی دیکھیں اے میں نام تو نہیں لیتا ہے منسٹر کا لیکن ایک منسٹر صاحب نے جب مریم کو بولا کہ دی آپ ایسا کریں کہ منسٹر فورن افیر سٹیٹ بن جائیں تو آپ کو ایکسپیرنس ہو جائے گی تو مریم ان سے پوچھتی کہ میں ایکسپیرنس نہیں ہوں دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھی جو ہمیں اطلاع ہے بھائیوں کے ساتھ بھی اتنا تعلقات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بھائیوں بھی ان کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ کی امبیشن کے وئے سے ہم اس مسئبت موران میں فسے دیکھیں میں دوسری بات کرتا ہوں کہ ایک بات جو بات اچھی ہے وہ کہ میں بھی فوج میں رہا ہوں یہ ابھی جو آپ کی فوج ہے یہ بالکل مختلف فوج ہے جو بیس سال پہلے ہوتی تھی اور دس سال پہلے ہوتی تھی اور پانچ سال پہلے ہوتی اور آپ کے پاس ابھی منجے وے ایک لیڈرشیپ آئی ہے کوئر کمانڈرز جو ہیں ڈاؤن ڈیو کمانڈرز یہ سب کمبیٹ انہوں نے دیکھا ہوا ہے انہوں نے بلتے کنسسٹنٹلی کمبیٹ دیکھا ہوا ہے انہیں سکول لرننگ میں یہ رہے تو جب میں فوج چھوڑا تھا تو میں لیٹر 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 لڈکی سمجھتا تھا کریں گے اچھا اکرام صاحب آپ نے آپ نے منجھے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کیا آپ نے فوج کی بات کر دی مسلمی نون کے اندر بھی بہت منجھے ہوئے لوگ رہے ہیں چودری نصار ہیں سردار مہتاب احمد خان ہیں اقبال زفر جھگڑا ہیں راجہ زفر الحق ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے لیکن اب مریم کے کیمپ میں جو لوگ ہیں جو مریم کے ایڈوائزر ہیں دانیال عزیز تلال چودری یہ لوگ مریم کو مشورے دیتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسلمی نون کی نیا ڈبو دی جائے گی یہ ڈوب جائے گی اگر یہی پولیسز رہیں جو آسر زنداری صاحب نے کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ مریم کر رہی ہیں پی ایم ایل گن کے ساتھ آپ بلکل ٹھیک بولتے ہیں جی دیکھیں پی ایم ایل میں سرطاج جزید صاحب ہے بحسن اقبال ہے پہلے ابھی آپ کے پاس اپنا جو شاید خلطان عباسی ہیں اس سے پہلے ٹھیک ہے آپ جو کچھ بھی کر لیں سپیریس منسٹرز ہیں بڑے اچھے اور آپ نے جو ان کے جو ان کے جو ورکرز ہیں یہ بڑے ان لوگ نے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز کمیٹڈ ورکرز ہیں اور آپ کچھ بھی ہو جائے ان کی طبیبی ایک ماس فولوئنگ ہے پنجاب کے اندر اور پنجاب کے سلوہ الاوہ آپ چلے جائیں آپ کو پختونخواہ میں میں ملے گی آپ کو سندھ میں میں ملے گی اور ڈیفرنٹ اور بلوچستان میں ملے گی لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک پرسن کے انڈویجیل کے امبیشن کے ہسٹیج بن جائے تو پھر تو آپ کی حالت یہی ہوگی کہ کیمپیں بنیں گی اور اور کنسپریسیز ہوں گی اور انٹریگ ہو گا اور جو جو دیکھیں میں میاں نباز شریف سے میں بولتا ہوں کہ اس آؤٹ اف کریکٹر میاں نباز شریف اس ناٹ ایکٹنگ آؤٹ اف کریکٹر یہ بیٹی کی اس کے اندر امبیشن کے اندر یہ بیچارہ بولتے نا کہ پھنس گیا آکے اور اس اس میں نکل نہیں سکتا ہے آپ ڈان لیکس دیکھ لیں ڈان لیکس میں کس کو نہیں پتا ہے کہ کون انوال تھا جتنے بھی سیکر فیشل نامز آپ دے دیں کچھ بھی دے دیں اور اس میں وکٹمائز رہو تحسین صاحب ہوئے جو ابھی تک سلسلہ چل رہا اکرام صاحب آپ سے میں گفتگو کروں گا مزید بھی ایک اور اہم معاملہ اس کا تذکرہ کر لیتے بٹی صاحب شیخ رشید صاحب کل پرسو ہمارے پروگرام میں شکوا کر رہے تھے اور دوسری جانب چیرمن نیب نے بھی عوضہ سنبھال لیا اور انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف کیس جو ہے وہ میرٹ پر چلے گا تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی شیخ رشید کا یہ جو سارا ہے لن جی ظاہر ہے اس سے پہلے اباسی صاحب اطراف کر چکے تھے کہ انہوں نے آؤٹ آف ویج آ کے یہ ڈیل کی ہے ضرورت تھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید خاکان اباسی کے لیے نون لیگ کے لیے ایک اور بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے خاصل کی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ سٹیٹمنٹ جو کہ شاید خاکان اباسی صاحب نے بطور فیڈرل منسٹر پیٹرولیم نیب میں ریکارڈ کروائی ہوئی ہے اور ان کا یہ موقف راہ ہے ہمارے سامنے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں متعدد مرتبگا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن دستویزات حاصل کرنے کے لیے شیخ رشید صاحب کو اس لیے مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا کہ جن دستویزات کے اندر اگر کوئی میلے فیڈی اٹینشن تھی کہیں صحیف و رحمان صاحب کا رول تھا کہیں آپ نے مہنگی ڈیل کی تو یقیناً ایسی دستویزات آپ عوام کے ساتھ تو نہیں شیئر کریں گے پھر شیخ رشید صاحب جیسے ایک مخالف کے لیے تو آپ اس کے تو کبھی ہاتھ نہیں لگنے دیں گے لیکن اب ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اہم دستویزات حاصل کر لی ہیں شیخ صاحب ہم ہر صاحب لائن پہ ہیں شیخ صاحب سے گفتگو کر لیتے ہیں شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آپ نے دعویٰ کیا کہ دستویز مل گئی لیکن دو دن پہلے تک آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ایک چٹھی تک نہیں دی جاری ہے کس نویت کی دستویز ہیں ان کا سارا چوری ہے ابباسی صاحب نے جو اعتراف کیا تھا کہ میں نے آؤٹ آف وے جا کے یہ ڈیل کی ہے کیا اس طرح کی کچھ دستویز بھی آپ کے پاس آئی ہے کچھ اس طرح کے شواہد بھی ہیں بہت سارے مسئلے ہیں جی ٹیکنیکل بات ہے ایک ڈالر انہوں نے اربوں روئے کا نقصان انڈیا کے ساتھ مل کے اور صرف قوم آٹھ دس دن دے دیں ہم اس کی ساری انچی دنچی کون کیا دیں شیخ صاحب اساقڈار صاحب خلاف کرپشن ریفرنس کا کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کیا دیکھتے ہیں کب تک فیصلہ آ سکتے ہیں اور اساقڈار صاحب کو معاشی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے گدشتہ روز معاشی صورتحال پر کراچی میں سیمینار میں انہیں مدوب بھی نہیں کیا گیا کس نگاہ سے دیکھتے ہیں معاملات کو ان کو ورلڈ بینک میں آئی ایم ایف نے نہیں مدوب کیا وہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے اگر پاکستان سے ان کی وفاداری ہے پاکستان شدید براغن میں ہے میں نے کل خاکان کو کہا کہ اسے فوری صیفہ لے لے ورنہ اس ملک میں خانو جنگی شروع ہو جائے گی ہمیں کس دینے کے پیسے نہیں ہیں پاکستان ڈیفارٹ ہو جائے گا نہیں وہ پیغام تو انہوں نے پہنچا دیا ہے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ امرسط لائن پر موجود تھے شیخ صاحب روایتی انداز بھی ہے کہ وہ کبھی کبھی بات دھوری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اگرام صاحب میں آپ کی طرف آوں گا سر آپ سے میں اس پر فائنل ورڈز لوں گا الان جی کا جو معاملہ ہے اربع روپے کی کرپشن کا دستاویزی ثبوت جمع کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں شیخ رشید احمد شاید خاکان اباسی کے لیے بھی اب کیا مشکل وقت آنے والا ہے ضرور جی کیونکہ دو تین ہفتے پہلے میں نے اسی کی اوپر لکھا تھا الان جی سکیم کی اوپر اس کے اندر دو پہلو ہیں ایک جو پرائس جس پر انہوں نے کیا ہے وہ انٹرنیشنل پرائس سے زیادہ ہے وہ تو بڑا کلیر ہے اس کے اندر اگر چاہے آپ دیکھیں کہ فور ڈالر پر بی ٹی او تھا یا سیون ایٹ ڈالر پر تو وہ تو بہت فرق ہے پت دوسرا جو اور بھی پہلو ہے وہ یہاں پر جو ٹرمنل کو دیا کپیسٹی ٹیکس جو دیا گیا اور جو بولا گیا کہ اس کے اندر فلائدنگ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے لیکن دیکھنا ہے کہ ایکسٹینچوئیٹنگ سرکمسٹانسز کیا تھے اگر ایکسٹینچوئیٹنگ سرکمسٹانسز تھے تو شاید حکانہ باسی کو دیفنیٹلی ان کو جواب دینا پڑے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر کافی گرد برد ہوئی ہے چیک فیصل میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کل کا دن بہت اہم ہے کل سابق نوازشیر صاحب کی اوپر فرد جرم آئد ہونی ہے ابھی تک انہوں نے لندن سے واپس کی کا ٹکٹ نہیں کٹوایا ان کا آنے کا کوئی پلان نہیں ہے اور اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن سفدر پر بھی فرد جرم آئد ہونی ہے بہت بڑا کل کا دن ہوگا اور بڑی کیس اور اپنی تیزی کے ساتھ آگے بڑے گا دونوں بچوں کی اشتہاری کے ہونے سے متعلق پہلا مرنہ مکمل ہو چکا ہے نوازشیر صاحب کو ہوش کے ناکن لینا پڑیں گے ملک جس صورتحال کی جانب جا رہے کل ایک ان کے بہت قریبی ایک ان کی شخصیت نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ونڈو کھلی تھی مسئلے کو سلجھانے کے لیے اور وہ ونڈو بڑی تیزی سے بند ہو رہی ہے دو روز قبل بھی خاندانی لیول کے اوپر رابطے کیے گئے کوئی ان کی جانب سے رسپونس نہیں آ پارا صورتحال سنگین اور گھمبیر ہو رہی ہے نوازشیر صاحب کو کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے ٹھیک بہت شکریہ سوال اقبال بٹی صاحب آپ کا اقراب سیگل صاحب آپ کا نوازشریف صاحب واپس آ جائیں تو کیسز کا سامنا کریں گے اور اگر وہ بے گناہ ہیں ان پر لگائے گے الزامات غلط ہیں تو وہ ان کو غلط ثابت کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے عوام کے ماضی سے بھی زیادہ مقبول لیڈر بن جائیں گے شہباز شریف صاحب بھی سی ایم ہیں ان کے معاملات بھی اپنی جگہ چل رہے ہیں وہ بھی ایک پروٹوکول ایک اقتدار پچھتے دس سالوں سے انجوائے کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی شہزادی ہیں اور لوگ اب انہیں بگڑی شہزادی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنی ذات کے خبت میں خاصی مبتلہ ہیں اور وہ بھی اپنی سیاست کر رہی ہیں حمزہ کی سیاست بھی جاری ہے پیپلز پارٹی کی سیاست بھی جاری ہے لیکن اس وقت ان سارے حالات کا نقصان پاکستان کے غریب عوام کو ہو رہا ہے اور عوام کو ان حالات سے متعلق ضرور سوچنا چاہیے آج کے پروگرام سے اتنی فیصل عباسی کو اجازت دیجئے موسیقی